اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج آٹھ اگست ہے دن ہے جمعیرات کا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو رائٹ نو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ ایران نے انتہائی ذہانت کے ساتھ انتہائی اقل مندانہ پالیسی کے تحت یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا حملہ بھی کر دیا ہے اور ایران کا نام بھی کہیں پر نہیں آیا اور ایران نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے کیونکہ ایران ہر صورت میں آوائیڈ کرنا چاہتا تھا اس جنگ کو اس لئے آوائیڈ کرنے کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ایران کوئی بزدلی دکھا رہا ہے یا ایران کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے آوائیڈ کرنے کی صرف ایک ریزن تھی حملے کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کر مکمل تفصیل بتاؤں گا یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے جس نے تمام ہر چیز کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے بہت بڑا حملہ ہے جس میں بہت بڑے علاقے پر قبضہ ہو گیا ہے یہ آپ کو میں بڑے دعویٰ کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ یہ ساری نیوز آپ تک پہنچا رہا ہوں ایران صرف اس جنگ سے اس لئے بچنا چاہتا تھا کہ ایران اپنا جو ایٹمی پرگرام ہے اس کو بیچ رستے میں نہیں چھوڑنا چاہتا ایران ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے اور جیسا کہ اس نے اعلان کیا ہے احمد اردستانی جو کہ ایران کے افیشل ہیں انہوں نے بقاعدہ سے اعلان کیا ہے کہ ایران کے پاس تمام کے تمام جو نیوکس ہیں آٹھ سے پندرہ نیوکس آٹھ سے پندرہ ایٹم بم وہ اس کے پاس موجود ہیں لیکن ایران اسی ہفتے کے اندر اس کا اعلان بھی کرنے جا رہا ہے تو ایران اس سے سارے ساری ہر چیز سے اس لئے بچنا چاہتا تھا کہ ایران کسی اور پنگے میں نہ پڑے ایران اپنا جو فوکس ہے وہ سپر پاور بننے کی طرف رکھے اب آتے ہیں اس حملے کی طرف جس حملے نے امریکہ کو چکرا کر رکھ دیا ہے ایران نے یہ حملہ اپنی پراکسز کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے اور یہ حملہ اس وقت سیریا کے اندر کیا گیا ہے سیریا کے اندر ایک بہت بڑا آئل فیلڈ ہے ایک بہت بڑا علاقہ ہے دیر از زور صوبہ ہے سیریا کا جس کے اندر بہت بڑا علاقہ ہے عمر آئل فیلڈ کے نام سے عمر آئل فیلڈ کے اوپر ایران کی پراکسی جو کہ وہاں پر آپ یاد رہے وہاں پر سیریا کے اندر اس ڈی ایف نامی ایک ملیشیا ہے جس کو مکمل طور پر امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں جو عمر آئل فیلڈ ہے اس کی تمام تار حفاظت کی ذمہ داری اسی اس ڈی ایف کے ذمہ ہے اب ایران نے اپنی پراکسی کو استعمال کرتے ہوئے عرب جو ٹرائبز ہیں ان کو آگے کرتے ہوئے اور ان عرب ٹرائبز کو بشار الاسد کی مکمل حمایت حاصل ہے ان تمام نے ان عرب ٹرائبز نے اس عمر آئل فیلڈ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے اس علاقے میں کس کس جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں لیکن عرب قبائلی لیڈر جنہوں نے اس امریکہ کے خلاف آواز بلند کی جنہوں نے تحریک چلائی اور امریکی حمایت یافتہ جو اس ڈی ایف ہے ان کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی مارکہ ایک بڑا مارکہ لڑتے ہوئے اس عمر آئل فیلڈ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا فوٹیج آپ کے سامنے ہے اس میں امریکہ نے بعد میں ائر سٹرائک ضرور کی تب تک گیم ہاتھ سے نکل چکی تھی عرب قبائلی لیڈر ان کا کہنا تھا کہ ہم تب تک اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور کسی کا قانون نہیں مانیں گے جب تک دیر اززور صوبے کو امریکی دہشت گردوں سے آزاد نہیں کروا لیتے اب یہاں پر جو بڑا امپورٹنٹ بیان ہے ایران کے ایک پروفیسر ہے مرانڈی ان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو امریکی جو بیسز ہیں جو کہ میڈل اس میں ہیں وہ تمام کی تمام وائپ ڈاؤٹ ہو جائیں گی تمام کی تمام اڑ جائیں گی ختم ہو جائیں گے یہ اس سے ایک دن پہلے کا بیان ہے اور ایران نے اپنی اس پراکسی کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اب یہ ایک جسے کہتا ہے ایک سبق تھا ایک مسئل تھا پیغام تھا امریکہ کو امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اسرائیل کی حمایت کی تو جس طرح ہم نے امر آئل فیلڈ کو اپنے قبضے میں لیا ہے اسی طرح تمہاری جو دیگر بیسز ہیں اب یاد رہے کہ یہ کچھ چھوٹا موٹا علاقہ نہیں ہے اس آئل فیلڈ کے اوپر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے امریکہ اس آئل فیلڈ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور بسیکلی ان فیکٹ بات یہ ہے کہ یہ امر آئل فیلڈ دراصل سیریا کی ملکیت تھی اور سیریا نے واپس لیا ہے امریکہ کا اس پر چیخنا چلانا بنتا نہیں ہے لیکن امریکہ اس پر چیخے گا چلائے گا ضرور کرے گا لیکن اب یہ ایک میسیج پہنچ چکا ہے نمبر ایک ایران نے حملے کا آغاز کر دیا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ دعویٰ کیا تھا اب اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں تھوڑا سا مزید ایران نے آفر کی ہے بہت بڑی آفر کی ہے اور ایران نے کہا ہے امریکہ کو اگر اسرائیل ہمارے حملے سے بچنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل تباہ نہ ہو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی جائے تو دو شرطیں ہیں صرف ایک شرط یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ کا ہم بالکل ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم بالکل مکمل طور پر پیچھے آٹ جائیں گے ہم اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اگر تم غزہ کے اندر سے نکل جاؤ اگر تم سیز فائر کر لو اگر تم تمام ظلموں سے تم بند کر دو تو ہم یہاں سے ہم بالکل ہم بدلہ نہیں لیں گے لیکن اگر تم یہ صورتحال قبول نہیں کرتے تو پھر تمہیں ہمارے بہت بڑے حملے کے لیے ریڈی رہنا پڑے گا بہت بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں فل فلیج وار آل آوٹ وار اس کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسرائیل کا کون سا شہر تباہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کا کون سا شہر تباہ نہیں ہو رہا اب یہ خبر بہت اتھینٹک ہے ایران کا جو مشن ہے جو یو این کی طرف ایران کا مشن ہے اس نے یو این کو بقاعدہ سے یونائٹر نیشنوں کو بقاعدہ سے بتا دیا ہے کہ یہ دو شرائط ہیں ہماری اگر غزہ کے اندر سیز فائر ہو جاتا ہے تو ہم پی جی ہر جائیں گے یہ بقاعدہ سے یو این کو یونائٹر نیشنوں کو انوال کر کے اس میں امریکہ کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے میسج بھیج کر اس کو بقاعدہ سے بتا کر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور اب کل کی خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ایران نے تمام ائر لائنز جن کے جہاز ایران کے اوپر سے گزرنے تھے ان کو منع کر دیا ان کو کہا کہ ایران کی جو فضاء ہے اس کو استعمال نہ کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج رات یعنی گزشتہ رات جو کل گزری ہے ایک سے لے کے چار بجے کے دوران اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ جو تمام ائر لائنز کو منع کیا گیا ہے کہ ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کریں اس کے پیچھے یہ تھا کہ سات اور آٹھ اگست دو دن ایران نے جنگی مشکن کرنی تھی فضاء کے اندر فضاء سے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل لانگ رینج میزائل ان کو استعمال کر کے جنگی مشکن کرنی تھی اس لیے کہا گیا کہ تمام ائر لائنز ایران کی فضاء کو استعمال نہ کریں اچھا اب اس میں الامر آئل فیلڈ واپس میں اسی موضوع کے اوپر آتا ہوں کتنا قبضہ کیا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا الامر آئل فیلڈ کا جو انیشل اطلاعات آئی ہیں اکاسی اشاریہ دو کلومیٹر سکوئر کلومیٹر کے بعد کاروں میں واٹر سٹیشن ایک وہاں پر ہے اس کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے عرب قبائل کی جانب سے اور اس میں یہ سب سے مضبوط ترین گڑ سمجھا جاتا تھا اسڈی ایف کا اسڈی ایف سٹینڈ فار سیرین ڈیفنس فورس تو اس کا سب سے ایک مضبوط گڑ سمجھا جاتا تھا اس میں جواب میں دیفنیٹلی یو ایس نے امریکہ نے ایس ٹرائی کی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ شاہل ساؤسہ کون سے علاقے میں آپ کو باری باری نام لے لے کر بتانے لگا ہوں کہ کون کون سے علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے اس میں شاہل ہے ساؤسہ ہے بکان ہے گرینج ہے کشکی کا ہے ابو ہمام ہے ہزان ہے الارکوب کا علاقہ ہے السفافینہ کا علاقہ ہے اور المراشدہ کا علاقہ ہے یہ تمام علاقوں کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جس کو ایران کی کامیابی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دیکھئے عرب ٹرائبز وہیں کے وہیں ہے اور جب تک ان کو ایران کی پشت پنائی حاصل نہیں ہونی تھی جب تک ایران نے گرین سگنل نہیں دینا تھا حملے کا اس سے پہلے بھی وہ موجود تھے اس سے پہلے انہوں نے حملہ نہیں کیا لیکن اب اگر حملہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ایران نے ایک نہائیت ذہانت سے اکلمندی سے چال چلتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو ایران نے یہ ایک بہت بڑی کاروائیڈ ڈال دی ہے امریکہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے تو وہیں پر آپ کو بتائیں کہ ففت جنریشن وار یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے یروشلم پوسٹ اور اسرائیلی پراپیگنڈا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسرائیل نے کہا ہے یروشلم پوسٹ کے ذریعے سے یروشلم پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکن جو کے بھی ریسینڈی صدر بنے ہیں انہوں نے آیت اللہ خامنائی ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے سے باز رہا جائے کیونکہ ابھی ایک تو میری صدارت نئی نئی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایران اس حملے کا متحمل نہیں ہو سکتا ایران کو اس کے بعد میں ایکانومی کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا انفراسٹکچر جو ہے اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور حتیٰ کہ ملک جو ہے وہ بھی اس میں کولیپس کر سکتا ہے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے once again میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یروشلم پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ مسعود پزشکن ان کا میں اگر بیان آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا اسرائیل کی اوپر ہر صورت میں حملہ کیا جائے گا اور مکمل اور پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا جائے گا آگے چل کر یروشلم پوسٹ اس کے بارے میں مزید دعوت کرتا ہے کہ مسعود پزشکن ان کی اس بات کا جواب آیت اللہ خامنائی میں نہیں دیا انہوں نے نہ اس پہ ہاں کہا ہے نہ اس پہ نہ کہا ہے اب دوستو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسرائیلی اس وقت جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہ یہ پراپیگنڈا کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم تمہیں تحس نحض کر دیں گے لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ خوفزد ہیں ان کی خوفزدگی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت حملہ ہوا نہیں ہے اور میں پہلے آپ کو انفارم کر چکا ہوں اس وقت جو مکمل طور پر بڑے اتھنٹک ذرائع سے جو اطلاعات محصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ادھر سے مزائل چلے گا اور ادھر سے نیتن یاہو بما فیملی کے ایک زیر زمین بنکر میں گھس جائے گا جو سپیشلی ایک وی آئی پی قسم کا بنکر ہے جہاں پر کئی سو دنوں تک بغیر کچھ کیے وہاں پر رہا جا سکتا ہے وہاں پر بہترین قسم کا ماحول ایچ اور ایوری تنگ وہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے تو اسرائیل کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹین جنگ کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیریہ کے اندر جو العمر آئیل فیلڈ کی اوپر حملہ کر کے قبضہ کیا گیا ہے کیا وہ ایران کی امام پر کیا گیا ہے یا پھر وہ عرب ٹرائب کا اپنا ایک فیصلہ ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے گا خدا حافظ